یدی آپ بھارت کے راجہ مہاراجہ اور ان کے محلوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو راجستان سے بہتر کوئی اور جگہ سائد ہی ملے راجستان میں یوں تو کئی بڑے اور عدبھت سہر ہیں اور یہاں کے سب ہی سہر اپنے اتحاس میں کسی نہ کسی راجہ مہاراجہ کی ساسن کی گاتھائیں گاتے ہیں کسی بھی راجہ کی اصل پہچان اس کے محل یا اس کے دوارہ بنوائے گئے درگ وے قلوں سے کی جاتی ہے تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جیپور کے ایک ایسے ہی محل کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے اتحاسی کہانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خجانے کے لئے بھی مصور رہا اراؤلی پروت سرنکھلا کی پہاڑی چیل کا ٹیلہ پرستیت یہ ہے جیگڑ کلا اس اجے درگ کا نرمان سوائی جے سنگھ ڈرت دوارہ اٹھاروی صدی میں کروائے گیا تھا اس درگ کا نرمان آمیر کلے کے پریشر کی سرکشہ کے لئے کروائے گیا تھا یہ کلا چٹان کے سرس پر ہرے بھرے ویسال جنگلوں سے کھرا ہوا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جیگڑ کلے کو ایک سرنگ دوارہ آمیر کلے سے جوڑا گیا ہے جسے جلد ہی پریٹکوں کے لئے بھی کھولا جا سکتا ہے اس کلے کا نرمان ویدھیادھر نامک واسطکار نے کیا تھا اکثر ایسا مانا جاتا ہے کہ راجت جیسنگھ دوارہ جیپور سہر کا وکاس جیگڑ کلے میں رکھے کھجانے سے کیا گیا تھا حالانکہ کچھ ہی تحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ 1970 کے دور میں حارت سرکار دوارہ جیگڑ کلے میں کھجانے کی کھوج کی گئی تھی جو کی وفل رہی تھی جیگڑ کلے کی سنرچنا بہت آ کر سکتے جہاں سے پورے جیپور سہر کا نجارہ بہت ہی رومانچت کرتا ہے محل کی تین کلومیٹر لنبی دیواریں اور ان کی بناوٹ آپ کو آشتر یہ چکت کر دیں گی للیت مندر، ویلاس مندر، ارام مندر جیسے کچھ خاص سلپی یہاں موجود ہیں اس کے لئے کا سب سے بڑا آکرشن وہیں پر بنی دنیا کی سب سے بڑی توپ ہے جسے جیوان توپ کے نام سے جانتے ہیں جیوان توپ کی ادھک جانکاری آپ ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کیندریے واج ٹاور ہے جسے دیا برج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو آس پاس کے پورے پردرشے کو سمپونتا سے دکھاتا ہے ساتھ ہی یہاں ایک وشال پانی کا ٹاکا بھی ہے جسے آمیر قلعے میں پانی کی سپلائی کی پورتی کی جاتی تھی راجستان ایک گرم اور ریگستانی علاقہ ہے اور یہاں گرمیوں کے مصمم میں تاپمان کافی ادھک ہوتا ہے جیگڑ کے لئے گھومنے کا سب سے اچھا سمیں ستمبر سے مارچ مہینے کا مانا جاتا ہے جیگڑ کے لئے تک پہنچنے کے لئے آپ اوٹو، ٹیکسی یا کسی بھی پرسنل ویکل دوارب پہنچ سکتے ہیں یہاں پر حالا کی پہنچنے کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ کی سویدھا نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ پرسنل ویکل دوارہ یہاں جائیں جیگڑ فورٹ چیپور سہر سے لگ بھر پندرہ کلومیٹر کی دوری پر سکت ہے بات کریں بجٹ کی تو جیگڑ فورٹ کی انٹری ٹکٹ سو روپے پرتی وقتی ہے تتھا پارکنگ کے لئے آپ کو الگ سے چارج دینا ہوگا یہاں پر آپ کینٹین وی ریشٹورینٹ میں لوکل فوڈ کا بھی انجوئے کر سکتے ہیں ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر پائی جانے والی سب ہی ویڈیو آپ کو دسکرپشن بوکس سے پرابت ہو جائیں گی